اس بسند کی جو باروی برائی ہے وہ یہ ہے کہ بسندیے بے عدب اور باد زبان ہو جاتے ہیں جو بچے بسند مناتے ہیں وہ بے عدب اور باد زبان ہو جاتے ہیں کس وجہ سے مثلاً اس کی گڑی کاٹ گئی اس کے پاس دس روپے ہی تھے گڑی کاٹ گئی اس کو پھر چاہیے اب یہ چلا جاتا ہے اپنی گڑی لے جن کی چھات پر گری ہے وہ گھر والے چھات پر چڑھ رہے نہیں دیتے یہ بار کھڑے ہو کے گالیاں دیتا ہے ان کے بچوں کے ساتھ بچوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے پھر عورتیں بار آ کر کہتی ہیں کہ دفع ہو تو کیا لینے آیا ہے اگر وہ چھات پر جانے دے تو ٹھیک اگر نہ جانے دے تو ماں بہن کی دو تین گالیاں نکال کے یہ یہاں سے گیا تو بسند کی وجہ سے معاشرے میں بے عدبی اور بتمیزی اور بد زبانی جو ہے وہ بڑھتی ہے پھر جب بسند یہ گڑی اڑا رہے ہوتے ہیں اور ان کی گڑی کٹ جاتی ہے اب دور جب زمین پر آتی ہے تو سینکڑوں جگہ پر دور پکڑنے والے کھڑے ہوتے ہیں اب جس نے پکڑ لی اس کے ہاتھ میں ایک سرار دوسرا سرار دور کے مالک کے ہاتھ میں وہ کھینچ رہا ہے وہ چھوڑتا نہیں اس کو پتہ ہی نہیں دور پکڑی ہوئی کس نے ہے لیکن وہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑا دور پکڑنے والے کی ماں کو بہن کو ہاتھ پشتوں کو گالیاں دے رہا ہے جس نے دور پکڑی ہوئی ہے تو اس بسند کی وجہ سے معاشرے میں یہ برائی پیدا ہوتی ہے کہ بعد زبانی اور بے عدبی آتی ہے بسند کا جو تیرہ نقصان اور تیرہ برائی اس میں ہے کہ بسند کی وجہ سے بچے بتمیز ہو جاتے ہیں والدین کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے ہمارے امسائے میں دونوں طرف بسند یہ تھے کہ ان کے بچے بھی گڑیاں اڑاتے تھے اور ان کے بچے بھی گڑیاں اڑاتے تھے اب کیا ہوتا تھا کہ ان کے والدین ان کو جتنا بھی کہیں وہ کہیں کہ جاؤ میری طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہیں میری تو گڑی اوپر گئی ہے میں تو پیچہ لگایا ہوا ہے وہ کہیں کہ گھر میں چینی نہیں پتی نہیں دودھ نہیں مہمان آیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو فرصت نہیں میں تو گڑی اڑا رہا اور اگر والدین چھت پر جانے سے روکے کہ بھائی چھت پر نہیں جانا گڑی نہیں اڑانی پتانگ نہیں اڑانی تو بچے ماں کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی میں پتانگ اڑاؤں گا اور یہ آپ اپنے معاشرے میں حضرات سامین و ناظرین آپ اپنے معاشرے میں ہر گھر کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بسنتیے بتمید ہوتے ہیں اور ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں اور ساری گستاخی صرف گڑی کی وجہ سے اور پتانگ کی وجہ سے ماں باپ کی کرتے ہیں کہ پتانگ اڑاؤں گا اگر تو پتانگ اڑانے دے گی ماں تو میرے لئے قابل عزت ہے اگر پتانگ نہیں اڑانے دے گی تو پھر میں جناب تیری عزت اور تیری کسی طرح کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں اور تیری عزت کرنے کے لئے تیار نہیں معاشرے میں جو چودوی برائی پیدا ہوتی ہے پتانگ بازی کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے بین بائی بسنت کے موقع پر چھتوں پر اکٹھے گڑیاں اڑاتے ہیں اور بینوں کے سروں پر آنچل اور دپٹے وہ سرک جاتے ہیں اور جب یہ کسی کی پتانگ کو کاٹ لیتے ہیں تو پھر بائی اور بین بہوں میں بہیں ڈال کے بنگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی قسم یہ بے حیائی کی انتہا ہے اس سے آگے بڑھ کر بے حیائی اور بے شرمی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بائی بہن چھت پر کھڑے ہو کر بنگڑا ڈالیں اور محلے والوں کو آوازیں دے دے کے کہیں کہ ہمیں دیکھو ہم دونوں کنجر ہو گئے ہم جناب بنگڑا ڈال رہے ہیں ہمیں دیکھ لو حضرات الفاظ اس سے سکیل اور اس سے سخت بھی ہیں لیکن میں بالکل یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کوئی بہت بڑے نہیں کہ اس بسند کی وجہ سے اور پتنگ بازی کی وجہ سے معاشرے میں بے شرمی اور بے حیائی جو ہے وہ عام ہوتی ہے حضرات میں نے جیسے گوش گزار کیا تھا کہ اسباب اس سے جو پیدا ہوتے ہیں اور بھی برائیاں جو پیدا ہوتی ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں مختصر وقت میں چند ایک میں نے شمار کی اور گنوائی ہے اور اکل والے اور سمجھ والے فہم والے اور شعور والے میری گفتگو سن کر یہ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ ایندہ اس ملون تہوار کے قریب ہم نے نہیں جانا میں حکومت پنجاب کے اقدام کو سرحتا ہوں خصوصی طور پر وزیر اللہ پنجاب اور ہوم سیکٹری کے اقدامات کو کہ جنہوں نے پنجاب بر میں پتنگ بازی اور بسند پر پبندی لگائی اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں مضمت کرتا ہوں ان لوگوں کی کہ جو اس پتنگ بازی اور بسند کو پنجاب کا ثقافتی تہوار قرار دے کر اسے منانا چاہتے ہیں جو لوگ اس بسند کو پنجاب کا ثقافتی تہوار کہتے ہیں ان کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ تا کے دل میں چراغ ہندی تا کے دل میں چراغ ہندی جسم کا بال بال ہندی چال ہندی ڈال ہندی مو کے اندر زبان ہندی جسم ہندی جان ہندی سر کے اندر دماغ ہندی کہ اصل میں ان لوگوں کے رگو ریشہ میں آج بھی ہندو مت چھایا ہوا ہے اور یہ ابھی تک زاری طور پر مو سے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دل ابھی تک ہندو مت پر امدہ ہیں اور یہ اس ملعون حقیقت رائے ہندو خطری کے یاد میں یہ تہوار منانا چاہتے ہیں حاضرات محترم بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بسند یا پتنگ بازی یہ تو ایک کھیل ہے انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو میں آپ کو یہ گوش گزار آپ کے کروں گا کہ کھیل کیا ہے اور اسلام نے کن کن کھیلوں کی اجازت دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفریح کے لیے کن کن کھیلوں کے کھیلنے کا حکم دیا یا لوگوں کو سکھائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مالک الملک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار اور تابدار رکھے برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے نیکیوں کے قریب کر دے شیطان سے دور کر دے رحمان کے قریب کر دے اللہ مالک الملک ہمارے گناہ معاف کر دے اور جو لوگ اس تبلیغ کے پروگرام کو یہ الیکٹرک میڈیا کے ذریعہ عام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو بھی اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ